موسیقی یہ ایک آپ نے بڑی طویل زندگی اس دور میں گزاری جس میں آپ کا نوجوانوں سے ایک بڑی راہ تعلق کا وقت آپ نے مہت گزارا اس کی کچھ تھوڑا سا احوال بتائیے کہ وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل وہ دل کے تعلق والا محبت ہے اس تعلق کا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس تعلق کو عملاً وہ ساملے وقت وزیر ہوتے ہوئے دیکھا کہ اللہ سے محبت کیسے بندوں سے محبت میں تبدیل ہوتی ہے دیکھیں اللہ کو تو آپ نے دیکھا نہیں جس خدا کو میں مانتا ہوں یہ وہ خدا ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مطارف کروایا ہے دیکھنے کی نوبت تو ابھی تک نہیں آئی ہے مرنے کے بعد ہی جو آخرت کا مرہ اللہ حغاؤس میں مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو باقی تو اللہ کی آیات کا ذریعہ سے ہے یعنی تصویر کو دیکھ کر مصور تک پہنچنے کا معاملہ ہے نا تصویر کو دیکھ کر مصور تک پہنچنا تو اس مصور کی سب سے امدہ تفسیر جو ہے وہ انسان ہے یہ کائنات بھی نہیں ہے یہ کائنات انسان کے لیے نہیں ہے انسان کائنات بھی نہیں بنائے حدیثوں میں آتا ہے دنیا تمہیں لیے بنائے گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئی ہے ترجیب بتائی گئی ہے یعنی آپ دنیا کے لیے نہیں ہیں کہ آپ دنیا میں دل لگا دیں دنیا کے لیے سب کچھ کریں یہ دنیا آپ کے لیے ہے اس کو انسان کائنات کو استعمال میں لائی ہے اس کے قوتوں کو قابل کیلئے تصحیر کائنات کیلئے اور استعمال کیلئے آپ ان کے لیے نہیں ہیں ترجیح کا مصور ہے آپ کس لیے ہیں انسان کس لیے ہیں آخرت کے لیے ان اللہ کے لیے تو سب سے خوبصورت مخلوق یا تصویر انسان ہے تو جسر میں نے پہلے کہا ہے کچھ در پہلے کہ معرفت رب کے لیے معرفت نفس معرفت ذات معرفت انسان ضروری ہے یہاں درواز جاتا اللہ کے طرف تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ سے محمد کسی کو ہوگی تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سب سے خوبصورت تصویر سے محبت ہو میں ایک دنیا کے مثال دے رہا ہوں کسی کو محبت ہو جائے کسی اچھے مصور سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہو یہ کیسے ممکن ہے اس کے بنائی ہوئی سب سے اچھی تصویر اس کو اچھی نہ لگے یہ ہوئی نہیں سکتا اس کی ساری پینٹنگز جو ہیں جو چیز بناتا ہے وہ اس سے محبت ہوگی اس کو نیچنل اس کی ویسے محبت نہیں ہوگی کہ یہ تصویر بڑی اچھی ہے اس نے محبت ہوگی کہ جس نے بنایا ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے تو اللہ سے محبت اللہ سے تعلق کا لازمی اظہار ہونا چاہیے بندوں سے محبت اللہ تعالی نے پھر کچھ حقوق کو ضرور رکھے ہیں نہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں ایسا کوئی تصور اسلام نہیں ہے کہ آپ حقوق اللہ دعا کرتے رہے ہیں سارا زور ہو اب بندوں سے بے نیاز ہو جائے بندوں کے لیے آپ زاہد میں خوشک بھج جائے یہ ویسے علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک آدمی جب مذہب کی طرف آتا ہے دین کی طرف آتا ہے مسجدوں سے جڑتا ہے تو اگر وہ بہت زیادہ خوشک مزاج تھا تو خوشک مزاجی میں کمی آ جاتی ہے وہ گپ شپ کرنے والا آدمی تھا تو باچیت بند کر دیتا ہے چہرے پر مسکرات لی رہا تھا تو چہرے پر کرختگی آ جاتی ہے کہ اگر صحرے پر شگفتگی بڑھنی چاہیے کہ اے سب سے اچھی تصویر ہو تمہارا مصور کو میں نے پیچان لیا ہے مجھے پتا ہے تم ان کی ہو نا تم مجھے بہت محبوب ہیں تم بھی محبوب ہیں اسلام کا نقصندر یہ ہے کہ اللہ سے محمد کا تقادہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے آہ اوائلی عمری میں اگر یہ سبق انسان کو مل جائے تو یہ ایک بلیسنگ ہے انسان جتنا کم عمری میں بدل سکتا ہے نئی چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے اور بڑے فیصلے کر سکتا ہے اپنے ڈھلنے کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا حقیقی تبدیلی وہ ہوتی ہے دیر پہ تبدیلی جو نوجوانی میں آ جائے اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں وہ موقع ملا کہ ہم ابھی ٹین ایج میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگوں سے رابطہ کرا دیا اور ان کے صحبت میں رہے ان سے تریبیت پائی ان سے محبت بھی کی محبت سیکھی بھی محبت کیسے کی جاتی ہے اور بے غرض محبت جس میں یقین ہوتا تھا کہ اس کو مجھ سے کچھ نہیں چاہیے اور اس کو یقین ہوتا تھا کہ میں اسے جو تعلق رکھ رہا ہوں یا اظہار کر رہا ہوں تو مجھے کچھ اسے بدلے میں نہیں چاہیے لیللہ وفی اللہ محبت جسے کہتے ہیں وہ حدیث میں اسے درمانے میں یاد کی تھی ہمیں یاد کروائی جاتی تھی کہ ایمان کی تکمیل کر لی اس نے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے دشمنی کی اللہ کے لئے روکا من احب لیللہ وابغض لیللہ وعاتا لیللہ وبناع لیللہ فقد استکملال ایمان اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہمیں سکھایا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے انام عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں کہ جو ان بندوں کو کہ جو اس کے لئے آپس میں ملتے ہیں اسی کے لئے جدا ہوتے ہیں اسی کے لئے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں اور اسی کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اتنی تیس کی تلقین کی جاتی تھی کہ امنا صحیح بات بتاؤ اگر شاید مبالغہ لگے کہ اس دور میں ہم ڈھل گئے تھے اسی کے لئے شفتے ہیں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا اپنے پر ترجید ہے نا برا نہیں لگتا تھا کوئی مجبوری منظورت نہیں ہوتی تھی بلکہ اسے انجوائے کرتے تھے اگر دوستر کو کہے کہ اپنی زندگی کے اتن سال بتاؤ کہ جو تم اللہ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنا چاہو گیا وہ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ سے کسی اپنے عمل کا بدلہ نہیں مانگتا میں اسے اس کی رحمت کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اپنے حوالے سے کچھ مانگو میں تو اس کی رحمت کے حوالے سے مانگتا ہوں لیکن اگر یہ ہو کہ اچھا بتاؤ چند سال بتاؤ کہ جو تم اپنی زندگی میں سے میرا سامنے پیش کر سکتے ہو بہتر انداز میں تو میں وہ دور کہوں گا جب اپنی طالبین میں کہا وہ دور تقیباً دس سال کا دور ہے وہ یہ ہے اور وہ کہے کہ اچھا دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو یہ بہت عرصے سے میں اتہہ کر چکا ہوں کہ جو پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں کہ یہ دل ہے کچھ نہیں میرے پاس نہ میری نمازیں ہیں نہ میری روزیں ہیں نہ کچھ اور یہ دل ہے یہ خالص آپ کے لیے ہے اس میں بڑا اعتماد ہے مجھے کہ اس میں کچھ نہیں ہے اس کے سوا اور اس کو بغیر کسی بلاوٹ کے بغیر کسی کی شراکت کے ابھی تک خالص اکھاوا ہے اس کی توفیق سے تو میں تو یہ کسی ہوا ہوا ہوں ابھی تک کہ جب وہ پوچھے گا کہ کیا لائے ہو میرے پاس تو یہ دو چیزیں پیش کروں گا وہ اہد زندگی زندگی کا وہ دور اور یہ دل کہ یہ لے کر دیکھیں یہ دل آپ کے لیے شفاف ہے ایک باہر ہمارے یہ ہیں بچوں کے لوری دی جاتی ہے لیٹرسٹیز یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی ہندوستان کی کہ جنوبی علاقے کی ایک اداکارہ ہے کسی اور زبان کی غالباً ملی علم کی تو اس کا انٹرویو آ رہا تھا ٹی وی پر بعد میں سوشل میڈیا میں شیئر بھی ہوا ہے تو گفتگم اس نے کہا کہ بچوں کو میں خود سلاتی ہوں پوچھا کہ اچھا کیا لوری دیتی ہیں تو اس نے لوری گا کر سنائی اور لوری کیا دی پتا آپ کو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اتنا توہیج پرستانہ ہے یہ نارا یہ لوری اس کو چاہیے مطلب نہ پتا ہو اس نے بہتا گا کر سنائیا کہ میں جو پڑتی ہوں تو میرے بچے سوی آتے ہیں یہ کیا ہے حسبی ربی جل اللہ اللہ تعالی نے کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے لئے کافی ہے میرا رب میرے لئے کافی ہے جو جلالت والا ہے ما فی قلبی غیر اللہ میرے اس دل میں اس کے سوا کوئی بساوہ نہیں ہے میرے اس دلanı مجھے جلال شکریہ